اللہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے کیونکہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھ کے پڑھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم اپنے کلاس ون کے سبجیک میٹس کا ایک نئے ٹاپک سکھنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا ٹاپک ہے ٹینز اینڈ ونز کلاس اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیوز دیکھئے ہیں اس میں ہم نے آپ کو فاروارڈ بیک بارڈ کاؤنٹنگ بھی سکھائیے اس میں ہم نے جانا تھا کہ ونز کیا ہوتے ہیں اور ٹینز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلاس تو آج وہی کام ہم اپنے اس ٹاپک میں کرنے جا رہے ہیں جب ہم کاؤنٹنگ لکھتے ہیں اور ہمارے پاس صرف ایک ڈیجٹ ہوتا ہے جیسے کہ ون تو اس کو ہم کہاں لکھتے ہیں اور اگر ہمارے پاس دو ڈیجٹس آجائیں جیسے کہ ٹین تو اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں یہ ہم آپ کو پہلے سکھا چکے ہیں جیسے ہم نے کاؤنٹنگ میں لکھا تھا ٹی او جب ہم کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں ون ٹو ٹری جب ہمارے پاس نمبر ٹین آ رہا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا اپنے ون کو ٹینز میں لکھا تھا اور زیرو کو ہم نے ونز میں لکھا تھا آج اس چیز کو ہم اپنے اس ٹاپک میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کرنا کس طرح ہے ہمارے پاس ایکسرسائز میں کچھ questions دیئے ہیں جس کو ہم solve کریں گے ہمارے پاس یہاں رکھا ہے 14 ہم نے اس میں بتانا ہے کہ اس میں ٹینز کتنے ہیں اور ونز کتنے ہیں تو ہم اس کے اوپر ٹ اور او شو کریں گے آپ سب جانتے ہیں نا کلاس کہ ہمارا یہ جو او ہے یہ ونز کو شو کرتا ہے اور یہ جو ہمارا ٹ ہے وہ ٹینز کو شو کرتا ہے its mean ونز ہمارے پاس اس میں 4 ہیں اور ٹینز ہمارے پاس اس میں 1 ہے تو ہم یہاں لکھیں گے 1 ٹین 4 ونز ٹھیک ہے کلاس اسی طرح ہم اپنا دوسرا موالہ کریں گے ٹینز کے نیچے کیا لکھا ہے 3 its mean یہاں پر کتنے ٹینز ہیں 3 ٹینز ہیں اور او کے نیچے لکھا ہوا ہے 6 its mean یہاں پر ونز کتنے ہیں 6 third one پر آجائیے 86 اس میں بھی آپ کو آسانی سے سمجھ جا رہا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹینز کتنے ہیں 8 تو ہم یہاں ٹینز کے پاس کیا لکھیں گے 8 اسی طرح ہمارے پاس او کی لائن میں کیا لکھا ہوا ہے 6 تو ونز ہمارے پاس کتنے آگئے 6 اب ہم ٹینز اور ونز کو دوسری طرح سیکھیں گے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹینز دیئے ہوئے اور 8 ونز دیئے ہیں اب ہم نے بتانا ہے کہ ٹوٹل نمبر کیا بن رہا ہے تو ہم 2 ٹینز جو ہوتے ہیں ہمارے وہ کس کے برابر ہوتے ہیں 20 کے برابر اور ونز کتنے دیئے ہیں 8 سائن کیا آ رہا ہے پلس کلاس ہمارے پاس یہاں پا ہے 0 0 means کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس 8 نمبر اور دیئے ہیں ان دونوں کو پلس کرنے کے لئے تو ہمارا آنسر 8 ہی رہے گا اور ٹینز کے لائن میں ہمارے پاس صرف 2 ہے یہ ایسے ہی آ جائے گا its mean 2 ٹینز پلس 8 ونز is equal to 28 ٹھیک ہے کلاس اسی طرح ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے 5 ٹینز پلس 6 ونز جب ان کو ہم پلس کریں گے تو ہمارا آنسر آجائے گا 56 جی کلاس تو یہاں ہمارا ٹاپک نمبر 6 کمپیٹ ہوتا ہے ٹینز اور ونز جی کلاس تو اب ہم اپنے ٹاپک نمبر 7 8 9 کریں گے یہاں پر جس میں ہمیں ایڈیشن کے کچھ سوالات دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے کلاس ہمارے پاس question نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے 3 پلس 2 ہم یہاں پر 3 لائنز ڈرو کریں گے 1 2 & 3 اگین پھر ہم نے کیا کرنا ہے 2 لائنز ڈرو کرنی ہے اب ہم ان سب کو ملا کر کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 3 پلس 2 is equal to 5 اسی طرح ہمارا یہی question دوسرے طریقے سے لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح پلس کریں گے کس طرح 1 2 1 2 3 آپ کاؤنٹ کر لیں گے 1 2 3 4 5 آنسر کیا آ گیا 5 کلاس لکھنے کا طریقہ الگ ہے پلس ہم نے ویسے ہی کرنا ہے آنسر بھی ہمارا سیم آیا ہے آچھا اب ہمارے پاس دے گئے ڈبل ڈیجٹس میں ڈبل ڈیجٹس کیا ہوتے ہیں جیسے کہ یہ والا ہمارا question لکھا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو بھی پلس کرنا ہے اسی طریقے سے 0 means کچھ بھی نہیں تو نہ یہاں کوئی لائن ڈرو ہوگی نہ یہاں کوئی لائن ڈرو ہوگی تو 0 plus 0 is 0 یہاں ہے 1 یہاں ہے 1 1 & 2 آنسر کیا آ گیا 20 10 plus 10 is equal to 20 next one ہمارے پاس ہے 30 plus 40 تو 0 میں 0 plus کریں گے تو آنسر کیا رہے گا 0 ہی رہے گا اب ہم یہاں پر 3 لائن ڈرو کریں گے 1 2 3 1 2 3 4 count کیجئے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے class یہ تھے ہمارے ڈبل ڈیجیز یعنی 2 ڈیجیٹس questions ہم نے جس میں 10s کو آپس میں پلس کیا تھا 10 plus 10 is equal to 20 ہو گیا 30 plus 40 is equal to 70 اب ہمارے پاس کچھ 10s ہم نے ان کو بھی addition ہی کرنا یعنی پلاس کرنا कیس طرح کریں گے 4 plus 3 is equal to 7 30 plus 20 is equal to 50 اب ہم ان 10s میں ان ones کو پلاس کریں گے جیسے ہم نے اپنے topic number 6 میں ابھی کیا تھا कیس طرح 50 plus 7 is equal to 57 class بہت آسان ایڈیشن ہے تینوں ٹاپکس بہت آسانی سے آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے کرتے ہوئے سارے ٹاپک کر لینے ٹھیک ہے کلاس ٹھیک کلاس تو اب ہمارے ٹاپک نمبر 789 یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے جس میں سارے کے سارے سوال ایڈیشن کے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سوالہ صحیح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اسی طریقے سے آپ اپنے تینوں ٹاپکس کو کمپلیٹ کر لیے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ